موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَأَعِدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِنَةٌ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوہ کن عذاب ہے اللہ کو عیزہ اور اللہ کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے یعنی ایسے اعمال کا ایسے افعال کا ارتکاب کرنا جو اللہ تعالی نہ پسند کرتا ہو ورنہ اللہ پر عیزہ پہنچانے پر کون قادر ہے یعنی اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے کوئی نہیں جیسے مشرقین اور یہود و نصارہ وغیرہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے ایسے افعال ایسے اعمال کا ارتکاب کرنا کہ جس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے تکلیف دیتا ہے اور وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں اور دن اور رات کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے یعنی گویا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی آج کا شاید میرا وقت خراب ہے زمانہ خراب ہے یا زمانے کو برا بھلا بلتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کو تکلیف دے رہا ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ یہ بات کہ آپ زمانے کو برا بھلا نہ کہو لوگ کہتے ہیں تیرا برا وقت چل رہا ہے تیرا وقت خراب چل رہا ہے نہیں اس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ پھیرنا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے لہذا اللہ تعالی کو تکلیف دینا اللہ کے رسول کو تکلیف دینا گویا ایسے اعمال اور ایسے افعال کا ارتکاب کرنا ہے جس سے ان لوگوں نے منع کیا ہے اگر ہم ایسے اعمال اور ایسے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا ہم ان کو تکلیف دینے والے ہیں ایزا پہنچانے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو عیزہ پہنچانے سے تکلیف پہنچانے سے بچائے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نماز جنازہ میں جب امام قیرت کرتے ہیں تو کیا قیرت آدمی کو زور سے کرنا چاہیے یا عیستے کرنا چاہیے کبھی آپ کو موقع مل جائے نماز جنازہ کا تو آپ بالکل اگر آپ کو دعائیں یاد ہے نماز پڑھانے کا طریقہ یاد ہے تو آپ بھی پڑھا سکتے ہو تو ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ کبھی کبھار امام کبھی بلند آواز سے قیرت کرتا ہے کبھی ہلکی آواز سے کرتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح ہمیں جنازی کی نماز ادا کرنیے حدیث دیکھیں حضرت تلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے سور فاتحہ اور ایک صورت پڑھی اور جہر کیا یعنی زور سے پڑھی حتی اسمعنا حدیث کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ ہم نے سن لیا جب فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور حق ہے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور قرآن زور سے پڑھا یعنی جو بھی چیزیں جنازہ میں پڑھی جاتی ہے سورت الفاتحہ اس کے علاوہ ایک اور سورت جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے تو وہ بھی پڑھی یعنی جہرن پڑھا زور سے پڑھا حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو سنا اور پھر لاسٹ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سنت ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب صحابی کہے کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے تو آپ نے اس طریقے کو سنت کہا آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ حچال عنہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سور فاتحہ آہستہ پڑھی جائے پھر تین تکبیریں کہی جائے اور آخر میں سلام پھیرا جائے یہ دوسری روایت حضرت ابو امامہ والی تو دو آدیثیں ہمارے سامنے ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس والی اور دوسری ابو امامہ والی اس پہ محادثین نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ جب گنہگار آدمی قبر میں سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جہنم کی طرف کے دروازے اس کے لیے کھول دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے تپیش اور زہریلی ہوائے آنے لگتی ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ فصلیاں ایک سے دوسرے میں گھز جاتی ہے اب آگے جو معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا بھیانک ہے صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالی اس پر ایک اندہ اور گنگا فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو لوہے کے ایک آلے سے اس کو پیٹتا ہے مارتا ہے اور پتا ہے وہ آلہ کتنا خطرناک ہوتا ہے صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ آلہ جو لوہے کا آلہ ہے جس سے وہ مارتا ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ اگر وہ ایک بڑے پہاڑ پر بھی مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ بھی تہس نہس ہو جائے سوچئے ناظرین وہ لوہے کا گھن یا لوہے کا آلہ جس سے پہاڑ پر مارنے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس سے انسان کو مارے گا فرشتہ تو کیا معاملہ ہوگا اس لئے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ قبر کے مراحل ہمارے لئے آسان ہو جائے اللہ کے نبی نے کہا کہ جب وہ مارتا ہے تو اس کی چیخ و پکار کو زمین پر انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات اس کو سنتی ہیں ساری مخلوقات تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ڈرے خوف کھائیں ان باتوں سے ان معاملات سے آخرت کے مناظر کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی